بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہائیت الرحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ تیرہ ربیع السانی نمبر ایک نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کے آخری کوشش جب کفار مشرقین بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بلکل ختم کر ڈالے گا اگلے روز عمر و بن العاص نے نجاشی کے دربار میں آ کر کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت سی سخت باتیں کہتے ہیں نجاشی بادشاہ عیسائی تھا اس نے صحبہ کو بلایا اور پوچھا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمے تھے نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھا کر کہا خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کی مقدار زیادہ نہیں تھے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امین ہو سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا اور کفار مشرقین کے تمام حدیعے اور توفے واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے لحاظہ میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز پریشان نہیں کروں گا دربار ختم ہوا مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفت زلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ عبرتناک انجام قرآن کے بیان کے مطابق خدای کا دعویٰ کرنے والا فیرون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر حلا کر دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائے گا چنانچہ محققین کے رائے کے مطابق فیرون کی لاش اٹھارہ سو اکیاسی عیسوی میں سمندر سے ملی جو تقریباً تین ہزار ایک سو سولہ سال بعد سمندر سے نکالی گئی اور اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی لاش کو گلیں سڑنے سے محفوظ رکھا جو آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا یقیناً اللہ ہی کی ذات بڑی قدرت والی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وضو میں چملے کے موزو پر مسا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو موزو کے اوپر کے حصے پر مسا کرتے دیکھا نوٹ جب کسی نے باوضو چملے کا موزہ پہنا ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزو کے اوپری حصے پر مسا کرنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں متعلقین کی خیر قیری کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل تعالق میں سے کوئی شخص اگر تین دن تک نہ آتا یا اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے اگر وہ بہر سفر میں ہوتا تو اس کے لئے دعا کرتے اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے اگر بیمار ہوتا تو اس کی آیادت فرماتے نمبر پانچ ایک احم عمل کی فضیلت علم سیکھتے ہوئے وفات پانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو علم سیکھتے ہوئے موت آجائے وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس سے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا نمبر چھے ایک گنہ کے بارے میں وراست کو میراز سے محروم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وراست کو میراز دینے سے بھاگے گا اور اسے میراز سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراز ختم کر دے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں خلاصہ قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے لیکن ایسا رنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں انسان کے آزہ کی گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی قفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لئے موفق میں لائے جائیں گے پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی آ جائیں یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی خالق ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے آمال کی گواہی دیں گے نمبر نو طبع نبوی سے علاج جون پڑھنے کا علاج ایک روایت میں ہے کہ دو صحبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غزوہ کے موقع پر کپڑوں میں جون پڑھنے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیز پہنے کی اجازت دی فائدہ جون پڑھنے ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا یہ لباس اگرچہ عام حالت میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ماہر حکیم یا ڈوکٹر ضرورت کی وجہ سے تجویز کر دے تو انجائش ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں برگڑا کر ڈرتیخ ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح جی اسلامی ویڈیو کے لیے چینل زمہ ملی کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ شکریہ